دوستو رمشکار پرنام ستھ سریکال آدھاب آپ رہیں آباد خوش رہیں سوست رہیں مست رہیں اور انمدت رہیں آج ایک خاص بیماری کی جو چرچہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں وہ بیماری ہے اٹیکسیا اٹیکسیا یہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور اگر سمیہ پر اس کا دھیان رکھا جائے تو اس خطرناک بیماری سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جب ایک بار آدمی کو ویسے بچوں کو ہوتی ہے یہ زیادہ تر اگر بچوں کو ہو جاتی ہے تو پھر اس کے علاج کی کوئی بھی پورے ورڈ کے ادھر پوسیبیلیٹی نہیں ہے کسی بھی سائنس میں اس کی پوسیبیلیٹی نہیں ہے نہ تو ایلوپیتی میں ہے نہ اس کا آئیروید میں کوئی علاج ہے نہ ہومیوپیتی میں علاج ہے نہ ہی نیچورپیتی میں ہے اس کا کسی میں علاج نہیں ہے لیکن اگر سمیہ پر اس کا پتہ لگ جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے اب ہمیں جاننا ہے کہ اٹیکسیا ہے کیا اٹیکسیا کیا ہوتا ہے اٹیکسیا کا مطلب ہوتا ہے گتی بھنگ جب ہر ایک چیز کی ایک گتی ہے چاہے جو چاہے وہ انجین چلتا ہے چاہے مانوسیے چلتا ہے چاہے پیڑ پودے ہے چاہے جو پسو ہے پنچی ہے سب میں ایک گتی ہے وہ پرکرتی کی طرف سے ہے پرکرتی کی طرف سے ایک سسٹم بنا ہوا ہے جیسے ایک انجین ہوتا ہے انجین کو جب ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بغیر ایکسیلیٹر دوائے جب وہ چلتا ہے تو اس کے اندر ایک گتی کام کرتی ہے اس کو اس انجین کا ٹائمر بولتے ہیں اگر وہ ٹائمر صحیح نہ ہو تو انجین جو ہے وہ صحیح نہیں چلے گا وہ گڑ بڑ کرے گا اس کا مطلب اس کا ٹائمر صحیح ہے ایسی ہماری باڈی ہے باڈی کا ایک ٹائمر ہوتا ہے جو بگڑ جاتا ہے اور یہ جو اٹیکسیا بیماری ہے یہ خاص کر کے بچوں میں ہوتی ہے یعنی کی پندرہ سال کی ایج سے پہلے پہلے یہ بیماری ہوتی ہے بہت ہی ریر کیس کے اندر جو ہے پندرہ سے لے کے تیس ورس کی آئیو مطلب تیس کے بعد نہیں ہوتی ہے تیس سے پہلے پہلے یہ بیماری ہوتی ہے اس کے بعد جو بیماری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پارکیسنس جیسے ہاتھ پیر کا کمپن ہونا جیسے آدمی ایج فیکٹر میں ساٹھ سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کو پارکیسنس ہو جاتا ہے وہ بھی نیورو کی پرابلم ہے اور یہ بھی نیورو کی پرابلم ہے لیکن یہ بچوں میں ہوتی ہے بچے جو ہے اپنی باڈی کا کھڑے ہوتے وقت چلتے وقت بیٹھتے وقت کھاتے وقت کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کا وہ اس چیز اپنے باڈی کا بیلنس نہیں بڑھا پتے ابھی پچھلے کیم میں ہم نے دیکھا کہ ایک پریوار کے دو ہی بچے تھے ایک 11 ورش کا اور ایک 13 ورش کا ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھا تو دونوں کو یہ اٹیکسیا ہو گیا اور دونوں کو اٹیکسیا ہونے کے بعد دونوں کی اب یہ پوزیشن ہے کہ وہ ایک منٹ بھی کھڑے نہیں رہ سکتے ایک منٹ بھی بیٹھ نہیں سکتے حالانکہ باڈی بلکل فیٹ ہے باڈی میں کوئی کسی طرح کی کمی نہیں ہے لیکن وہ نہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں نہ وہ چلنا تو دور کی بات کیونکہ چل تو سکتے نہیں جب وہ کھڑے ہی نہیں رہ سکتے تو چلنا بہت نہ ممکن ہے اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اس کا مین جو میزر کارن کیا ہے وہ سمجھنے بڑا ہے خاص کر کے ماں باپ کو یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بچہ گرب کے اندر ہوتا ہے یعنی ماں جب گرب کو دھارن کر لیتی ہے اس کے بعد نو مینے تک ایک بار بھی آپ کو سمجھوگ نہیں کرنا ہے اگر آپ سمجھوگ کرتے ہیں کیوں کیونکہ بچہ جو ہے ہمارے سوادھیشتان کے اندر جو ہمارا سیکرل یعنی سیکس کے اندر ہے اس کے پاس پڑتا ہے اور جب ہم جب وہ بچہ گرب میں ہوتا ہے تو گرب کے اندر بھی ایک نیچرل گتی چلتی ایک سپیڈ چلتی ہے اسی گتی میں بچہ گھونتا ہے اور وہ اپنے چکروں کو پورا کرتا ہے انہی چکروں کو پورا کرنے سے بچے کا جنم ہوتا ہے اگر اس میں بگن پیدا ہوتا ہے مان لو آپ گرب دھان بچے نے گرب دھان کر لیا آپ سمجھوگ کریں تو اس سمیں کیا ہو جاتا ہے کچھ شن کے لیے باڈی ستھر ہوتی ہے باڈی کے ستھر ہونے سے گرب آشے کی گتی وچلت ہو جاتی ہے اور جیسے ہی گتی وچلت ہوتی ہے اسی وچلت گتی کے اندر وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے گرب کے اندر اس کا کوئی جو نیچرل سسٹم ہے اس سے بچہ گروت کرتا ہے اس سے گروت کرنے کے کارن جو باڈی کی گتی ہے وہ بھنگ ہو جاتی ہے ہمیں معلوم نہیں پڑا گرب میں وہ پرابلم آگئی ہم نے جہان نہیں دیا اور ایک بات خاص جہان کرنے کی سمجھنے کی بات ہے کہ ساری لوگوں کو معلوم ہے سب کو پتا ہے کہ پسو بھی اگر گرب دھارن ہو جاتا ہے مادہ کو تو کوئی بھی پسو اس کے پاس نہیں جاتا ہے چاہے وہ کہیں گھومیں چاہے بار گھومیں چاہے اندر گھومیں لیکن عورتوں کو خطرہ گھترہ اور پتی کو یہ معلوم نہیں ہے اور تقریبا لوگوں کو معلوم نہیں ہے سو میں سے 99 لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ گرب دھارن کرنے کے پڑ سکتے ہیں تو دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ سب سے پہلا گتی بھنگ ہونے کا کارن ہے کہ گرب دھارن کے بعد سمبھو کرنا تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک مرد کو یعنی کی پتہ کو اس کا پریج رکھنا ضروری ہے نہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں بچہ ہو جائے اور وہ بچہ ایسے گھنکر نیورو جیسے روگ سے گرست ہو جائے تو آپ کو پوری لائف پچھتانا پڑے دوسری بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری جینیٹک نہیں جیسے مسکولر ڈیسٹروپی ہوتی ہے ڈی ایم ڈی ہوتی ہے یہ بیماریاں جینیٹک ہوتی ہے یعنی کہ ماں باپ سے آتی ہے یہ بیماری جینیٹک نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ problem آپ کے کار نہ چاہتی ہے پرکرتی کسی بھی جیو کو دکھ نہیں چاہتی پرکرتی کسی جیو کو ستانا نہیں چاہتی پرکرتی اگر کوئی بیماری ہے اگر کوئی دکھ ہے تو اس کا کارن ہم خود ہیں کیونکہ ہمارا پرکرتی کے ساتھ تالمیل نہیں پرکرتی ایک تالمیل ہے پرکرتی ایک نیم ہے اور اسی نیم میں اسی تالمیل میں اگر ہم صحیح چلتے ہیں تو ہم بلکل سوست رہ سکتے ہیں یہ ہمارے بدھ پورشوں نے سندیش دیا کیوں بھگوان بدھ خود بدھ جیسا سواست� کسی کے پاس نہیں تھا بھگوان معامویر جیسا کسی کے پاس نہیں تھا جیسس جیس سواستی کسی کے پاس نہیں تھا جتنے بھی ہمارے بدھ کوئی تھوڑے ہوئے ہیں لیکن جو بھی ہوئے ہیں بہت ہی عدبت ہوئے ہیں ان کے پاس عدبت سواستی تھا اور بھگوان مہمیر کے پاس تو ایسا سواستی تھا آج تک سرشتی میں ایسے ایک بودھ پرش ہوئے ہیں کہ وہ پندرہ دن میں صرف ایک روٹی کا ٹکڑا کھاتے تھے اور پوراں تے وہ سوست رہتے تھے پندرہ دن کھالی رہنا ایک روٹی کا ٹکڑا پندرہ دن بعد بکھاتے تھے اور اسی ٹکڑے سے وہ پندرہ دن اپنے جیون کو ویتید کرتے تھے اور پورے آنند اور پورے پرم سواستے میں وہ جیتے تھے ایسا سواستے ہمارے بودھ پرشوں کے پاس ہوا ہے اور لیکن ہم ترہ ترہ کی بیماریوں سے ترہ ترہ کی دکھوں سے گرست ہو چکے ہیں کارن کی بودھ پرشوں نے پرکرتی کے ساتھ تالمیل بٹھا لیا اور ہم اس تالمیل کو بٹھانے میں لاکام ہے اسی لیے سارے روگ سارے دکھ ساری جو سنتاپ ہے جو بھی یہ ہو رہا ہے یہ سارا ہمارے اور پرکرتی کے بیچ میں جو ایک کرتی ہے جو ایک تالمیل ہے وہ کیا ہو چکا ہے بھنگ ہو چکا ہے ویسے تو سب کا ہی بھنگ ہو چکا ہے لیکن جن کا جادہ ہو جاتا ہے جادہ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تک وہ بیماری شو ہوتی ہے اور یہ بیماری اٹیکسیا جو بیماری ہے یہ خاص کر کے بچوں میں ہوتی ہے تو اور بچوں میں نہ ہو اس کے لیے سب سے میجر مین پرہیز رکھنے والا میں نے بتایا کہ گرب دھارن کے بعد کبھی بھی سمحب نہیں کرنا دوسرا یہ بیماری جنیٹک نہیں ہے اگر مان لو آپ کے ایک یا دو بچوں کو ویسے تو ایک بچے کوئی ہوتی ہے دو کو نہیں ہوتی ہے اور بہت ہی ریر کیس میں اگر دو کو ہو بھی جائے تو آپ کو یہ پریز رکھنا ہے دوسرا کہ آپ اس کے بعد اور بچہ بھی پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ جو جنیٹک بیماریاں ہوتی ہیں اس میں آپ اور بچہ بھی پیدا نہیں کر سکتے جیسے معلوم مسکورل جشرافی ہے تو اس میں آپ آگے بچہ نہیں پیدا کر سکتے کیونکہ وہ جنیٹک ہے اس کے کٹانوں آگے پھر دوسرے بچوں میں چل جاتے ہیں اور وہ پھر آگے جو ہے ان کو بھی دبا دیتے ہیں اور وہ بچے اس بیماری کے گرست ہو جاتے ہیں تو یہ بیماری جنیٹک نہیں ہے اس کے کارن ہم خود ہیں اور یہ کلپ بنانے کا ہمارا یہ مقصد یہ تھا کہ اگر سمیہ پر ہمیں پتہ لگنا ہے اب سمیہ پر پتہ لگنا ہے مان لو بچہ کسی چیز کو اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ سے چیز گر جاتی ہے مان لو ایک بار گری دو بار گری تو ہم دھیان رکھیں کہ بچے کے ہاتھ سے چیز کیوں گے دوسرا بچہ چلتا 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 اچانک انبیلس ہوتا ہے مان لو گھر جاتا ہے یا وہ چلتا چلتا کسی چیز کو ٹھوک رکھاتا ہے تو بھی ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے اس کا پتہ لگنا اس کو انگور نہیں کرنا چاہیے مان لو وہ بیٹھنا چاہتا ہے پروپر بیٹھ نہیں پاتا ہے اور اس کے بیٹھنے میں کچھ گڑ بڑھ ہو رہی ہے تو بچوں کو اگر تھوڑا سا دھیان دیں تو ہمیں اس کا پتہ لگ سکتا ہے جیسے ہی ہمیں شروعاتی دور میں اگر اس روگ کا پتہ لگ جائے تو اس کا علاج نیچرل پیچی سے پوسیبل ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر بیماری نے اٹیک کر دیا بیماری نے اٹیک گرب میں کیا تھا بیماری کا اٹیک تو ہوا ہی ہوا ہے لیکن گرب سے جب بچہ باہر آتا ہے تو ایک بار پرکرتی کا سسٹم اس کے اوپر جب برک کرتا ہے تو اس کی گتی سے ایک تالمیل بیٹھتا ہے اس میں وہ کچھ سمیے کے لیے بیماری اور کچھ سمیے کے لیے جو بھنگ ہوئی گتی ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے اور اسی کنٹرول اوستہ کو اگر ہم نیچرل پیچی علاج کے مادیم سے کنٹرول کر لیں تو ہم اس روگ سے بچ سکتے ہیں اگر بچہ گرب سے باہر آیا پرکرتی سے اس کا تالمیل ہوا اور تالمیل پروپر نہیں بیٹھا اور دوبارہ اگر وہ گتی بھنگ ہو جاتی ہے تو یہ جو بیماری ہے اس کا پھر اٹیک ہو جاتا ہے ایک بار اس کا اٹیک ہو گیا اس کو شو ہو گیا کہ مالو چلتا چلتا بچہ گھرنے لگ گیا کھڑا کھڑا کامپنے لگ گیا اور بیٹھنے میں اس کو کھڑا نہیں ہوا جا رہا تب سمجھئے کہ اٹیک ہو چکا ہے اس کے بعد اس کے علاج کی possibility نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں آشا نہیں چھوڑ چاہیے جیسا ہم نیچولپیتھی سے علاج دے رہے ہیں تو یہ بیماری بھی نیورو کی ہے نیورو سے سبندت ہے اور نیورو کا سبند برمنڈ سے ہے تو جیسے ہم علاج دیتے ہیں یو کرتے ہیں یا سادنا کرتے ہیں اور دن بھر جب ہم یہ سیوائیں چلتی ہے تو اس کے مادیم سے باڈی کے آس پاس بہت ساری positive ترنگیں اکتر ہو جاتی ہیں اور انھی positive ترنگوں سے بھنک ہوئی یہ گتی نیمت کی جا سکتی ہے اگر ہم تھوڑا سا پریاس کریں تو کی بچے کو عراج کے لیے لے کے آئیں اور ہو سکتا ہے اس کا تھوڑا کورس لمبا ہو جیسے cerebral palsy کا جو کورس ہوتا ہے وہ ایک ورس کا ہوتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کچھ سمجھ زیادہ لگ جائے لیکن نا کرنے سے اچھا ہے کہ ہم پریاس ضرور کریں تاکہ بچے جو ہے اس روگ سے بھی ٹھیک ہو جائیں تو کوئی بھی روگ میں دوبارہ پھر بیٹ کرنا چاہوں کوئی بھی روگ کوئی بھی بیماری کوئی بھی دکھ پرکرتی سے نہیں ہے اگر کوئی کارن ہے تو ہم خود ہیں اور ہم اس کارن کو نکال سکتے ہیں ہم اس کارن کو ٹھیک کر سکتے ہیں کارن میجر نہیں ہوتے کارن نارمل ہی ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہمارا اٹھنے کا سمیں صحیح ہے سونے کا سمیں صحیح ہے کھانے کا سمیں صحیح ہے پینے کا سمیں صحیح ہے اپنے کام کرنے کا سمیں صحیح ہے کیونکہ پرکرتی میں ایک سمیں ہے اور اس سمیں کے ساتھ ہمارا پلکل پرفیکٹ تالمیل ہے تو ہمیں کوئی بھی روگ لگ نہیں سکتا اگر تالمیل نہیں ہے تو چاہے آپ پردان منطری کی کرسی پر بیٹھ جاؤ وہاں بھی بیماری آپ کو پکڑی لے گی چاہے آپ کتنے بڑے یوگی بن جاؤ تو بھی آپ کو بیماری پکڑی لے گی اگر آپ تالمیل میں ہے تو آپ کو کوئی بڑے یوگ کرنے کی ضرورت نہیں پر کوئی بڑے پد کی ضرورت نہیں آپ کے پاس خوشی آپ کے پاس آنند آپ کے پاس پریم آپ کے پاس سب کچھ پرکرتی اپنے آپ پروائیڈ کراتی کیونکہ پرکرتی میں ایک گتی ایک سرکل چوبی سو گھنٹے چلتا رہتا ہے پرتیک ویقتی کے پاس پرتیک چیز اپنے آپ پہنچتی ہے پرماتما کی اتنے ہاتھ ہے اتنا اس کا پریم ہے یہ سب چیزیں منوشعے کے پاس اپنے آپ پہنچتی ہے لیکن منوشعے کے ہاتھ پرکرتی کی طرف ہونے چاہیے وہ کہتے ہیں ہمارا برتن سیدھا ہونا چاہیے پرماتما کی طرف سے سب کچھ ہمارے اوپر جو ہے اس کی رحمت بہر رہی ہے چوبی سو گھنٹے بہر رہی ہے تو یہ تھوڑی سی باتجیت ہے اس کو دھیان میں رکھیں گے تاکہ ہم بڑے روگوں سے نہ گرست ہو جائیں ان سے بچ جائیں اور اپنے سواستے کا اپنے بچوں پرکارس کر کے سواستے کا دہان رکھیں جانے والے نمیشکرہ